اید الازہ سے قابل آخری روز کراچی کی مرکزی مویشی منڈی میں جانوروں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں بیپاری ایک لاکھ والے جانور کی قیمت دھائی لاکھ روپے مانگ رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے منڈی میں موجود ڈانیز کے رپورٹر امدان آہد خان سے امدان بتائیے گا کیا صورت حل ہے مویشی منڈی کی کیا بھاوتا جاری ہے یا منڈیاں خالی ہونے لگی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اپنے رپورٹر سے رابطہ بحال کریں اور اس سے مزید جانے اید الازہ سے قابل آخری روز کراچی کی مرکزی مویشی منڈی میں جانوروں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں بیوپاری ایک لاکھ روپے والے جانور کی قیمت دھائی لاکھ روپے مانگ رہے ہیں جبکہ جو خریدار ہیں ان کا یہ شکوا ہے کہ مہنگائی اتنی عروج پر ہے جانوروں کی قیمتیں زیادہ کیوں مانگی جا رہی ہیں بہت سے لوگ تو ابھی بھاوتاو میں مصروف ہیں لیکن کچھ لوگ خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور ہیں جبکہ بیوپاری کچھ ایسے بھی ہیں جن کی کوششیں یہی ہیں کہ آج کسی طور ان کے جانور بک جائیں مناظر آپ ڈانیوز کی سکرن پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈانیوز کے رپورٹر عمران آہد خان ان سے جانتے ہیں عمران مویشی منڈیوں میں کیا صورتحال ہے جانوروں کی کیا خرید و فرخت ہو رہی ہے یا صرف بہاوتاو کر کے لوگ واپس جا رہے ہیں اگر کراچی کی بات کریں تو کراچی کے مختلف علاقوں میں مویشی منڈی تو قائم کر دی گئی ہے مگر ایس سے ایک روز قبل یہاں پر جو ریٹ ہے ہمیں بہت زیادہ مہنگی نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھ کہ بیپاری موجودہ آئیں صحیح بات کرتے ہیں کتنے کا جانور ہے یہ یہ بھائی دو تیس کا ہے اتنا مہنگا کیوں کر دیا تم لوگ جیسے مال مہنگا مل رہا ہے بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جانور آپ دیکھ سکتے ہیں اور دو تیس اس کی قیمت بتائی جاری ہے جبکہ کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں خریدار موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں اتنے مہنگے جانور اتنے چھوٹے جانور ہماری اپروچ سے باہر ہوگی اتنی مہنگے جانور ہیں اگر وزن کے اضاف سے بھی لیں گے جب بھی یہ اس ریٹ پر نہیں آئیں گے بہت زیادہ مہنگے جانور بول رہے ہیں یہ لوگ اور جان بجھ کے بول رہے ہیں ناجاز فائدہ اٹھارے ہیں لاز ڈے گا بلکل ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم اس سے قبل بھی مارکٹ آئے یہ جانور جو ہے ایک بیس ایک پندرہ سے اوپر کا نہیں تھا ایسا ہی ہے بلکل ایک بیس نہیں بلکہ اسی نوے کے یہی ریٹ تھے ان کے پچھلے سال لے کے جا چکے لیکن اس سال ان کے مطلب بلکل یہ ایسا ہی ریٹ ہے کہ مطلب بتاعت لگانے کو بھی مطلب دل نہیں کرتا ہے کہ یہ اتنے ریٹ اور ہائی فائے مطلب اتنے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اب قربانی کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا ہے بلکل یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اچانک جو قیمتیں ہیں وہ اچانک بڑھا دی گئی ہیں بیپاری ہوئی جانب سے جونکہ اگر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں جانور بہت بڑی تعداد میں شروع میں نظر آئے تو اب یہاں پر جو جانور کی تعداد وہ بہت کم ہے یہاں پر جب ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بلکل جانور جب کم رہ جاتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں جبکہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جانور کی قیمت 80 ہزار و ایک لاکھ روپے تھی جس کی قیمت اب دو لاکھ کچھ ہزار روپے بتائی جا رہی ہے جی